بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین اگر کسی انسان کو کوئی ضرورت پیش ہو یا اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور تمام اسباب منکتے ہو چکے ہیں کہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور وہ کام نہیں ہو سکتا اور انسان نا امید ہو چکا ہے تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک عمل بتائیں گے تو انشاءاللہ جو آدمی اس عمل کو بمندی کے ساتھ کرے گا تو اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمائیں گے اور اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گے لیکن عمل سننے سے پہلے آپ سے کچھ عارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو علوی اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکے محترم سامین وہ عمل یہ ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار بار پڑھنا ہے لیکن اس کے پنڈی کی ترتیب ہی ہوگی کہ سبسے پہلے ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دو رکعت صلات الحاجت پڑھے اور تیسرے نمبر پر ایک سو بار دروش شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دوسرے نمبر پر دو رکعت صلات الحاجت پڑھے اور تیسرے نمبر پر ایک سو بار دروش شریف پڑھے پھر اس کے بعد دوبارہ ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور دوسرے نمبر پر دو رکعت صلات الحاجت پڑھے اور پھر ایک سو بار دروش شریف پڑھے اسی طرح بارہ بار ایسی کرنا ہے یعنی پہلے ایک ہزار بار دروش شریف اور دو رکع صلاة الحاجت اور ایک سو بار دروش شریف اسی طرح بارہ بار کرنا ہے انشاءاللہ جب ایک بار عمل کر رہے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسواب پیدا فرمائیں گے کہ اس کے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور اگر محسوس ہو کہ ایک مرتبہ میں نے عمل کیا لیکن میرا کام نہیں بن رہا تو دوبارہ بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو آخر کے اندر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اپنی کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے اور اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹس کر کے بتا دے تو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی مسئلہ کو لے کر اس کے حل کا کوئی نہ کوئی عمل بتا دیں گے